بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی آگاز کے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھیں بنی اسرائیل میں ایک عابید شخص اسی پہاڑ کی گھار میں رہا کرتا تھا نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا اس کے وہاں ایک پانی کا چشمہ بھی تھا وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا جمین میں اگے فلوں سے گزہ بھی حاصل کیا کرتا تھا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا عبادت میں بالکل بھی سستی نہ کرتا اس پر سہادت کے آشار نمائی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا شہرہ سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا جب دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تصریف لے گئے تو وہ عابیت نماز اور جکر و اذکار میں مشغول تھا اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں انعزات میں مستگرک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور فرمایا اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں گافل نہ ہو جاؤں موت کا وقت آ جائے اور میں عبادتِ الہی میں قطاعی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی حاضرت وے جرورت ہے اس نے عرض کی بارگاہِ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا وے خشنودی عطا فرما دے اور تادمیں آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبر تور پر منازات کے لئے حاضر ہوئے اور کلامِ باری طالع کی لجت میں مستقرق ہو گئے وہ آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا اے موسیٰ تجھے میرے عابد بندے نے کیا کہا آپ نے عرض کی یا الہی تو خوب جانتا ہے اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا وے خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے پھر بھی وہ اپنے وجستہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہیں اور مجھے اس کی ایسی جلیل وے رسوہ کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تصریف لے گئے اسے رب کا فرمان سنایا اور اس کے گجستہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا مرحبہ میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم و دلوں جان سے تسلیم کرتا ہوں وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے اسے ہر شے کا علم ہے اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں اس کے فیصلے کو فیرنے والا کوئی نہیں یہ کہہ کر وہ اور زیادہ رونے لگا اور عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام اس کی عجت و جلال کی قسم وہ اگر مجھے اپنے درواجے سے دودھکار بھی دے تو بھی میں اس کے درواجے پر پڑا رہوں گا کبھی نہ ہٹوں گا اور اگر مجھے جلا دے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ فیروں گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منازات کے لیے جبل تور پر تشریف لے گئے تو عرض کی یا اللہ تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت کا احسان نے گیر لیا ہے اور اسے یہ بھی کہنا کہ تُو نے میرے فیصلے کو سبر و رجا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم و فیصلے کے باوجود راضی رہا اب اگر تیرے گناہوں سے جمین و آسمان کے درمیان فجا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائے تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو وہ سزدے میں گر پڑا اور اپنے رب کی حمد کی اور سزدے میں پڑا رہا یہاں تک کہ اس کا طاہرے روح افس انسری سے پرواز کر گیا پیارے دوستوں آج کی اس سبق آموز واقعے سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم اور بخشنے والا ہے لیکن ہمیں بھی اپنی نفس کو قابو میں رکھ کر گناہوں سے بچے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور عمل کرنے والا بنائے آمین سممہ آمین موسیقی موسیقی